بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہین استعین وصل اللہ وسلم على سید الانبیائی والمرسلین وعلى آلہی واصحابہی اجمعین ومن تبعہم بیحسانن الیوم الدین اما بعد آج کی جو نشست ہوگی بے اذن اللہ تعالی آج اور آنے والا جو جمعہ ہوگا ان دو جمعوں میں ایک اہم موضوع کو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا یہ موضوع بہت اہم ہے صورت البقرہ اور صورت علی عمران ان دو صورتوں کی جو اہمیت جو مقام اور اس کا عالی رتبہ ہے اس سے ہم سبھی طلبہ کو واقف ہونا چاہیے اگر واقف نہ ہو تو پھر اس سے کیسے مستفید ہو پائیں گے چاہے اس سے مستفید ہونے کا یہ معنی کہ اس کا جو عجر ہے سواب ہے چاہے اس اعتبار سے مستفید ہونے کی بات ہو چاہے اس اعتبار سے جو بہت ہی بڑی بات ہے وہ یہ کہ اس کی جو معانی ہیں اس کی جو مطالب ہیں اس کا جو حصول ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان دو صورتوں میں جو موضوعات بیان کی ہیں عقد اعتبار سے منحج اعتبار سے معاملات عبادات شریعت کا بڑا حصہ یہ یعنی اللہ رب العالمین نے ان دو صورتوں میں جو گہرائی رکھی ہے دیگر صورتوں میں وہ گہرائی نہیں ہے جو ان دو صورتوں میں ہیں یہ موضوع کا جو انتخاب کیا گیا ہے اس کا بنیادی مقصد تو آنے والے جمعہ بیان کروں گا انشاءاللہ اور اس موضوع کو جو اختیار کیا گیا ہے کس اعتبار سے کیا وجوہات ہیں اور مجھے اپنے دل کے کن باتوں کو آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ انشاءاللہ آنے والے جمعہ آپ کے سامنے رکھوں گا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو صحت و آفیت سے رکھیں اللہ تعالی کے دین پر ثبات خدمی عطا فرمائیں یہ دو صورت معانی کے اعتبار سے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں اپنی مقصد کو انشاءاللہ میں آنے والے ہفتہ رکھوں گا تاہم بطور مقدمہ آج کی اس نشست میں ان دو صورتوں سے متعلق کچھ فضائل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس کا یہ ایک پہلو ہوگا ایک حصہ ہوگا اور آنے والی جمعہ میں جو باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا اس کو میں مقرر بیان کر رہا ہوں مقرر ذکر کر رہا ہوں تاکہ اس کی اہمیت سے ہم باخبر رہیں اور شعور سے اس بات کو لیں کہ آنے والی جمعہ میں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ میرے موضوع کا نچوڑ ہے وہ سلب الموضوع ہے وہ اہم ہے اسی کے پیش نظر اس موضوع کو اختیار کیا گیا ہے سورت البقرہ اور سورت آل عمران کی فضائل سے متعلق کچھ باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا انشاءاللہ قرآن مجید کی ہر سورت سے متعلق کوئی فضیلت ہو ایسا نہیں ہے ایسا ضروری نہیں ہے سورت الفاتحہ سورت البقرہ سورت آل عمران یا دیگر سورتوں کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں تو وہ ثابت شدہ ہیں مستند ہیں حدیث صحیح سے ثابت ہیں ہر سورے کی فضیلت ہو یا قرآن مجید کی جو ہر سورت ہے اس کی ہر آیت کی کوئی فضیلت ہو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے یہ منصوص ہونا چاہیے نس سے ثابت ہونا چاہیے اور حدیث صحیح سے ثابت ہونا چاہیے سورت البقرہ سے متعلق یا سورت البقرہ اور سورت آل عمران سے متعلق کچھ باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا انشاءاللہ ایک حدیث مبارکہ ہے حدیث ابی حریرہ رضی اللہ عنہ امام مسلم ابن الحجاج القشیری رحمہ اللہ اپنی الصحیح کی کتاب صلاة المصافرین و قصرہ اس میں اس حدیث مبارکہ کو لائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلو بیوتکم مقابر تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں آپ علیہ السلام نے ایک بات یہ بیان فرمائی کہ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرتے رہیں قرآن کو پڑھتے رہیں خصوصیت کے ساتھ سورت البقرہ کی احمد بتائی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَعُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ شیطان اس گھر سے بھاگ نکلتا ہے جس گھر میں سورت البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے بحیثت مسلمان ایک مومن ہم کو اتنا یقین ہونا چاہیے ایک تو یہ حدیث صحیح ہے مسئل مسلم کی ہے بات اللہ کے رسول کی ہے علیہ السلام تو اس یقین سے بطور تلاوت کیا اور پھر شیطان کو بھگانے کے اعتبار سے بھی اس کو پڑھیں یقیناً شیطان گھر سے بھاگتا ہے یہ حدیث مبارکہ سنن ترمیزی میں موجود ہے ابواب فضائل القرآن میں اس میں یہ الفاظ ہیں کہ البیت الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيطَان اس گھر میں جس گھر میں سورت البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے یعنی گویا کہ دو جدہ جدہ باتیں ہیں پہلی حدیث جو صحیح مسلم کی ہے دیکھئے الفاظ بدل کر کے ہیں لیکن دونوں طرح کی خبر اس میں اندر ملتی ہے صحیح مسلم کے حدیث سے یہ بات ملتی ہے کہ شیطان اگر ہو تو ينفر ينفر من البیت الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ جس گھر میں سورت البقرہ پڑھا جاتا ہے پڑھی جائے گی وہ سورت وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے سنن ترمیزی کے الفاظ کیا بتا رہی ہیں جس گھر میں سورت البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو لَا يَدْخُلُهُ الشَّيطَان شیطان داخل نہیں ہوتا ہے باہر کا جو شیطان ہے وہ آئے گا نہیں جو اندر ہے وہ باہر نکل جائے گا اس اعتبار سے سالمیت نصیب ہوتی ہے گھر کو اس عظیم سورت سورت البقرہ کی ایک اور فضیرت میں آپ کو بتا دیتا ہوں چونکہ ہم اس گہرائی سے اس کو پڑھتے نہیں ہیں تو ہم اس درجے پر مستفید نہیں ہوتے ہیں اس سے مالا مال نہیں ہوتے ہیں لیکن جو میں واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں وہ ایک مستند ہے سعی بخاری میں بھی موجود ہے لیکن سعی بخاری میں اس کا جو وجود ہے کس نوعیت سے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ ایک قصہ آتا ہے عسید ابن حزیر رضی اللہ عنہ سے عسید ابن حزیر رضی اللہ عنہ معروف صحابی کبار سحابہ میں سے ہیں انساری صحابی ہیں اور اس قبیلے سے آپ کا تعلق تھا ابو یحیع آپ کی کنیت ہے اور جو معروف صحابہ کے جو جماعت تھی جو اللہ کے رسول علیہ السلام سے یعنی بارہ اور تیرہ ہجری میں جا کر کہ آپ سے بیعت کی تھی آپ سے ان میں بھی یہ موجود تھے عسید ابن حزیر رضی اللہ عنہ عسید ابن حزیر رضی اللہ عنہ کی جو مرویات ہیں کتب سیتہ کی سبی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں اکیس ہجری یا بیس ہجری ظنہ غالیباً اکیس ہجری آپ کا سنہ وفات ہے اہد فاروقی میں عسید ابن حزیر رضی اللہ عنہ بنو الاشحل سے تھے آج کی جو مزید نبوی ہے مزید نبوی سے جو باہر نکلتے ہیں پیچھے کا جو راستہ ہے جو احد کی طرف نکالتا ہے باب ملک فہد تو پیچھے ہی وہ قبیلہ تھا بنو الاشحل بنو الاشحل وہیں پر رہا کرتے تھے آپ عسید ابن حزیر رضی اللہ عنہ معروف صحابی جلیل قدر صحابی بڑا مرتبہ ہے آپ کا صحابہ کے مابین عسید ابن حزیر رضی اللہ عنہ وہی صاحبی واقعہ ہیں اور وہی راوی حدیث بھی ہیں یہ جو حدیث ہیں امام نسائی رحمہ اللہ کی جو قصہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں امام نسائی رحمہ اللہ کی جو السنان الكبرہ ہے ایک ہے السنان الصغرہ جسے المشتبہ کہتے ہیں جو کتب ستہ میں معدود ہوتی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم سنان عبی دعوت سنان تلمزی اور اس کے بعد سنان نسائی کا جو نمبر آتا ہے پانچویں نمبر کی جو کتاب ہے درجے کے اعتبار سے پھر سنان بن ماجہ تو وہ جو سنان نسائی ہے وہ المشتبہ ہے السنان الصغرہ اور السنان الصغرہ ہے جو السنان الكبرہی کا جو خلاصہ ہے وہ سیر و اعلام نوبلہ میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے امام نسائی رحمہ اللہ کا جو ترجمہ حیات لکھا ہے بہت طویل مطلب یعنی اختیار کر گیا ہے وہ ترجمہ کئی ایک باتیں ہی اس میں اس میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ نے السنان الكبرہ وہ انہوں نے اس کو لکھا تھا یہ میرے پاس موجود ہے کتاب یہ یہ جو ہے کتاب السنان المعروف بسنان الكبرہ دارو تأثیل سے یہ جو یہ تباہ ہوئی ہے بہت عمدہ نسخہ ہے تو امام نسائی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں جو السنان الكبرہ ہے اس میں کتاب ہے کتاب فضائل القرآن اس میں اس حدیث مبارکہ کو لائے ہیں جو میں آپ کو پڑھ کر سنانے جا رہا ہوں امام نسائی رحمہ اللہ کی اسنان سغرہ میں وہ روایت نہیں ہے غور طلب بات یہ ہے کہ ایک حدیث مبارکہ اگر صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہو جو درجے کے اعتبار سے بڑی کتابیں ہیں تو اس میں موجود ہوتے ہوئے نیچے کی کتابوں کا جو درجے کے اعتبار سے بعد میں آتی ہیں ان کا حوالہ دینا یہ علم اعتبار سے ایک طرح کا عیب ہے درست طریقہ نہیں لیکن میں اس کتاب سے اس لئے سنا رہا ہوں کہ یہ حدیث حالا کہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے لیکن صحیح مسلم میں ہو بہو یہ قصہ موجود ہونے کے باوجود اس میں صورت البقرہ کا ذکر نہیں ہے بس اس بات کا ذکر ہے کہ قرآن کی تلاوت کا ذکر ہے بذات صورت البقرہ اس میں اس کا ذکر نہیں ہے اسنون الكبرہ جو امام نسائی کی ہے رحمہ اللہ اس میں صورت البقرہ کا ذکر ہے اور وہی میرا موضوع ہے تو اس وجہ سے یہاں سے سنا رہا ہوں میں امام بخاری رحمہ اللہ کی جو الجامع السحیح ہے اس میں ایک کتاب ایک کتاب فضائل القرآن اور باپ قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ باب نزول سکینہ والملائکہ عند قرآت القرآن کہ قرآن کی تلاوت جب ہوتی ہے تو اس وقت ملائکہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتی ہے تو گویا کہ یہ روایت صحیح بخاری میں بھی موجود ہے لیکن صحیح بخاری میں موجود ہے اس میں صورت البقرہ کا بھی ذکر ہے مگر وہ معلق روایت ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے سیغہ جزم سے لائے ہیں کہ قال اللیث ابن سعد لیکن وہ معلق روایت ہے یہ اور بات ہے کہ اس کا موصل ہونا امام بخاری نے بیان کیا ہے رحمہ اللہ تو اس وجہ سے امام نسائی رحمہ اللہ کی السنان الكبرہ سے میں اس واقعے کو آپ کو سنا رہا ہوں یہ جو حدیث مبارکہ ہے امام نسائی رحمہ اللہ کی السنان الكبرہ سے کتاب فضائل القرآن باپ قائم کیا اور اس میں صورت البقرہ صورت البقرہ اس عنوان کے تحت بھی پھر آگے بھی جو ہے چند ایک ابواب کے تحت امام نسائی رحمہ اللہ نے ایک اور باپ قائم کیا ہے جس میں قرآن پڑھنے والے کو دیکھ کر کے رشک کرنا الاغتباط اس سے متعلق میں امام نسائی رحمہ اللہ نے دوبارہ اس حدیث کو لے کر آئے ہیں اسی سنت سے دو مرتبہ لیکن میں بہرحال صورت البقرہ کے باب اغتباط و صاحب القرآن اس کی تحت بھی لائے ہیں دیکھیں کسی کے پاس میسر ہو تو بعد میں دیکھ لیں اس کی جلد نمبر دس ہے حالانکہ جو امام نسائی رحمہ اللہ کی جو سنان السغرہ ہے وہ کل ملا کر کے اتنی ہی کتاب ہے لگ بگ تو یہ اسنان القبرہ ہے اس کی جلد نمبر دس ہے غالباً سترہ اٹھارہ جلدوں میں ہے یہ کتاب میرے پاس تو اس کی جلد نمبر دس ہے اور صفاہ نمبر ایک سو سات اور جو حدیث نمبر ہے آٹھ ہزار ایک سو اٹھاون یعنی پچاس پر آٹھ حدیث پر غور کیجئے ایک ہزار آٹھ ہزار ایک سو پچاس پر نوم اس حدیث کے جو راوی ہیں اس سعید ابن حزیر ہیں رضی اللہ عنہ غور کیجئے صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے لیکن اس میں ایسے معلوم ہوتا ہے گویا کہ ابو سعید القدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں ایسے ہوتا ہی نہیں کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ایک حدیث کی روایت کر رہے ہیں اور اس واقعے میں ایک صحابی کا نام بھی آ جاتا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے ایسے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی کو لایا گیا اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آئے تو کسی کا ذکر ہونا الگ ہے اس واقعے کو روایت کرنے والے راوی الگ ہوتے نا تو صحیح مسلم میں جو یہ حدیث موجود ہے اس میں ظاہری الفاظ میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ سید ابن حزیر رضی اللہ عنہ کا صرف قصہ موجود ہے صرف ذکر موجود ہے اس قصے میں ان کا اور راوی کون ہے ابو سید القدری رضی اللہ عنہ جبکہ ایسا نہیں ہے حقیقی بات یہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس بات کا ذکر کیا ہے جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس کو ذکر کر دیا ہے صحیح بخاری میں اور ابن حجر رحمہ اللہ نے تو تفصیل سے لکھا ہے کہ یہ جو حدیث ہے ابو سید القدری رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو لیا ہے وہ ان سے روایت کرتے ہیں روایت الصحابی عن الصحابی ابو سید القدری رضی اللہ عنہ اس حجر سے روایت کرتے ہیں تو یہ حدیث مسند مسند اس حجر سے ہوگی مسند ابی سید القدری سے نہیں یہ حدیث کس میں شمار ہوگی مسند اس حجر سے یہ ایک بنیادی بات ہے چلی میں آگے کی بات بتاتا ہوں ابو سید القدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کو اسید ابن حزیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ سَوْتًا بِالْقُرْآن اسید ابن حزیر رضی اللہ عنہ جب قرآن پڑھتے تھے تو صحابہ میں سے ان صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کچھ الہانے سے نوازا تھا بہت عمدگی کے ساتھ آپ قرآن مجید کو پڑھا کرتے تھے سادگی کے ساتھ اچھے انداز میں قرآن پڑھنا لیکن اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کسی کو خاص یعنی درجہ عطا فرماتے ہیں خاص حسن عطا فرماتے ہیں تو ان میں سے یہ بھی تھی قصہ کیا ہے اسید ابن حزیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رات کا وقت تھا میں سورة البقرہ کی تلاوت کر رہا تھا ان کا ایک گھوڑا تھا جو بندہ ہوا تھا گھر کا جو آنگن ہوتا ہی نہیں وہاں یہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے ان کا گھوڑا بندہ ہوا ہے اور ان کے ایک لڑکے تھے چھوٹے چھوٹی عمر کے ان کے فرزن جن کا نام تھا یحییٰ اور ان کی کنیت تھی ابو یحیٰ ان کی کنیت ابو یحییٰ ہے یا ابو حزیر ہے یعنی ان کے والد کے نام پر محدیسین میں آپ دیکھیں گے کہ ایسے پچاسوں پچاسوں تو پچاسوں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں پچاس تو پچاس مل جائیں گے آپ کو تو ایسے روات ہیں جن کی کنیت ان کے والد کے نام پر جیسے امام ترمیزی ہیں امام محمد ابن عیسیٰ ابو عیسیٰ وہ ایک ہی نہیں ایسے بہت سارے ہیں صحابہ میں بھی ہیں تابعین میں بھی ہیں تابعین میں بھی ہیں بعد میں بھی خطیب بغداد رحمہ اللہ نے تو مستقل ایک رسالہ ہی ترتیب دیا ہے یعنی جن کی کنیت ان کے والد کے نام پر ہے اس موضوع پر پورا رسالہ انہوں نے ترتیب دیا ہے بہرحال تو ان کی کنیت کیا ہے اس میں کافی یہ ہے لیکن حدیث میں خود ان کی کنیت ابو یحیٰ بتائی گئی ہے اللہ کے رسول نے ان کو ابو یحیٰ کہا تو اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ ان کے فرزن جو یحیٰ تھی وہ وہاں پر لیٹے ہوئے تھے اب جب یہ سورة البقرہ پڑ رہے تھے تو فجالت جولہ وہ جو گھوڑا تھا نا وہ اچھل کود کرنے لگا وہ بدکنے لگا گویا کہ اس میں ایک طرح کی مطلب استراب والی کیفیت تھی مطلب ادھر ادھر ہو جا رہا ہے گھوڑا تو یہ تھوڑا سا سہم گئے اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ تلاوت بند کر دی انہوں نے کس ڈر سے انہوں نے تلاوت بند کی کہا کہ میں نے تلاوت جو بند کی مجھے مقصود یہی تھا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ میرے بچے کو کچھ تکلیف نہ ہو جائے گھوڑا جو بدک رہا ہے اچھل کود کر رہا ہے اچھانا کہ میرے بچے کو روند نہ دے جیسے انہوں نے تلاوت بند کر دی فساکت اب وہ گھوڑے میں جو حلچل تھی نا وہ بند ہو گئی ہو پھر یہ تلاوت شروع کیے تو پھر وہ ایسی ہوا دو مرتبہ نہیں تین مرتبہ آئی سی ہوا یہ تلاوت کر رہے ہوں تو گھوڑا بدکنے لگا ہے اچھل کود کر رہا ہے جیسے ہی تلاوت بند کر رہے ہیں اور جو ہی گھوڑا بھی خاموش ہو جارہا ہے اور تلاوت کیوں بند کی انہوں نے صرف اس وجہ سے بند کی کہ کہیں میرے بیٹے کو تکلیف نہ ہو جائے بہرحال بات ہو گئی اس کے بعد ہوا کیا کہ اچانک انہوں نے کہتے ہیں کہ اپنا سر اٹھایا میں نے اوپر دیکھا میں کیا دیکھتا ہوں صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا فَإِذَا بِشَيْئِنْ كَهَيْئَةِ الظُّلَّةِ فَإِذَا بِشَيْئِنْ كَهَيْئَةِ الظُّلَّةِ میں دیکھا کہ اوپر آسمان میں ایک چیز ہے کوئی چھتری کی مانند ایک چھتری جس طرح سے ہوتی چھاتا جو ہوتا ہے نا بلکل ویسے ایک چیز ہے اور اس میں کیا ہے کہا کہ فِي مِثْلِ الْمَسَابِيْهِ اس میں گویا کہ قِندِلِے لگی ہوئی ہیں چراخ لگے ہوئی ہیں چراخ چمک دمک ہے ایک بڑا چھت جیسا ہے اور اس میں ایک چمک دمک جیسے لگ رہی ہے کہ یہ قِندِلیں کہ یہ چراخ اس میں لگے ہوئے ہیں مُقْبِلِ مِنَ السَّمَا آسمان کی جانب سے آسمان کی طرف سے یہ چیز مطلب آ رہی تھی یہ چیز اب صحابی کو بہت عجیب لگا کہتے ہیں فَهَالَنِي یا فَهَالَتْنِي متعدد الفاظ آتے ہیں کہا کہ اس چیز کی وجہ سے یہ ایک طرح کے خوف زدہ ہو گئے ڈر گئے ایک طرح کا فضع والا معاملہ تھا گھبرا گئے کہ ایک ایک بلکل عجیب و غریب چیز دیکھیں انہوں نے صبح ہوئی اللہ کے رسول کے پاس گئے اور کہا اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول علیہ وسلم کے پاس جب گئے اللہ کے رسول کو خبر دینوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اقرأیہ ابا یحییہ کیا کہا اقرأیہ ابا یحییہ یعنی کیا مطلب ہے اس کا کہ تم جو تلاوات جو بند کر دیئے تھے نا تم پڑھتے جاتے پڑھتے جاتے کہا کہ نہیں ہے اللہ کے رسول میں نے پڑھنا اس لئے بند کیا ہے کہ وہاں میرا بچہ تھا نا میرے بچے کو رون نہ دے کہا کہ اللہ کے رسول نے دوبارہ کا اقرأیہ ابنہ حضیر انسان کی جو کنیت ہوتی ہے یا تو وہ ابویت ہوتی ہے یا تو وہ ابنیت یعنی اپنے والد اپنے آبا و اجداد کی طرف ہوتی ہے ابویت جب بولتی نا وہ یا تو ابنیت ہوتی ہے کسی کے فرزن یا کسی کے باپ ابو بکر ابو حفظ ابو الحسن ابو حمزہ یا اس طرح سے ابن تیمیہ ابن باز ابن قیم یا تو ابنیت والی تو اللہ کے رسول نے دونوں ان سے کہا کہ اقرأیہ ابا یحییہ یا کہا کہ اقرأیہ ابنہ حضیر کہ تم پڑھتے جاتے پڑھتے جاتے کیوں تم نے توقف اختیار کیا کہا کہ توقف میں نے اس لئے اختیار کیا لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ تم پڑھتے جاتے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ذالک الملائکہ وہ کون تھے جانتے ہیں وہ ملائکہ تھے وہ تم جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے تمہارا جو حسن تھا پڑھنے میں اس وجہ سے وہ تمہارے قریب آ رہے تھے اس وجہ سے آ رہے تھے وہ کہا کہ اگر تم صبح تک پڑھتے جاتے پڑھتے جاتے اللہ کے رسول نے کہا تو فرشتے بھی وہ ان کو دیکھتے اور وہ وہیں رہتے اور وہ کسی سے مستور بھی نہ ہوتے چھپتے بھی نہیں وہ یہ ایک خاص طور پر وہ ضرور دیکھتے ہیں ان لوگ ان کو لیکن آپ نے توقف اختیار کر لیا تو انہوں نے بھی توقف اختیار کر لیا تو یہاں پر بات صرف اتنی نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن پڑھ رہے تھے قرآن کا کون سا حصہ پڑھ رہے تھے وہ ہے صورت البقرہ کئی ایک اہل علم نے اس پر ابواب قائم کی ہیں جیسے امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی جو حدیث ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے خود جو باپ قائم کیا ہے وہ عام باپ ہے کہ باب نزول سکینہ والملائکہ عند قرآت القرآن قرآن کی تلاوت ہو تو پھر ملائکہ اور سکینہ نازل ہوتے ہیں لیکن یہ جو کتاب ہے مسند ابی احوانہ اس کو مسند ابی احوانہ بھی بولتے ہیں المستقرج علا صحیح مسلم بھی بولتے ہیں وہ بھی صحیح نام ہے اس کو صحیح ابی احوانہ شیخ علبانہ رحمہ اللہ جو صحیحہ میں جو اکثر تخریج کرتے ہیں مسند ابی احوانہ کو اخرجہو ابو احوانہ فی صحیحی اخرجہو ابو احوانہ فی صحیحی اس سے یہی کتاب مراد ہے انہوں نے صحیحت کو اس کا احتمام کیا انہوں نے تو مستقرج ابی احوانہ جو ہے صحیح مسلم پر جو استقراج ہے اس پر جو ابواب قائم ہیں وہ بھی انہی کے ابواب ہیں ابو احوانہ رحمہ اللہ کے ابو احوانہ کنیہ سے مشہور ہیں یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم ان کا نام ہے اسفرائین سنا ہوگا اپنے ایک علاقے کا نام اسفرائین یہ ہمارے آبا و اجداد کی بستی ہے معلوم ہونا چاہیے نہیں نسل سب اس سے واقف نہیں یہ سب علماء کی بستی ہے علماء کا شہر تھا ہی کسی دور میں اسفرائین دور حاضر میں اگر آپ مثلا دیکھنا چاہیں تو ایران ہے نا ایران ایران کا جو اوپری حصائی ایک کوہان جیسے نظر آئے گئے آپ کو جو اوپر ترکمانستان ازباکستان سے جا کرکے ملتی ہے خوراسان کسی دور میں بہت بڑا شہر خوراسان اس کی راجدانی تھی نیسابور تو خوراسان کا جو بلکل اوپری حصہ ہے جرجان وغیرہ کے قریب آتا ہے اسفرائین وہاں کے ہیں یہ اسفرائین کے یہ ایک ہی نہیں کہی ایک ایک اصحابی علم ہے اسفرائین کے تو یہ جو ابو عوانہ ہیں رحمہ اللہ کنیت سے مشہور ہیں تو بہرحال تین سو سولہ حجرین کا سنیہ آفات ہے تو ان کی جو مسند ابو عوانہ ہے اس میں کچھ حدیث زیادات ہیں صحیح مسلم پر بھی تو مجھے جو بتانا مقصود ہے وہ یہ کہ اس میں جو یہ حدیث موجود ہے ابو عوانہ رحمہ اللہ نے کتاب فضائل القرآن میں اس حدیث مبارکہ کو لاکر کے جو باپ قائم کی ہیں وہ بہت واضح ہے باپ جو انہوں نے قائم کیا وہ یہ کہ باب بیان نزول الملائکت لقراءت سورة البقرہ وَدُنُوِهَا مِنَ الْقَارِ ابو عوانہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس بات کا بیان کہ سورة البقرہ کی تلاوت کی وجہ سے ملائکہ کا نازل ہونا قرآن مجید کے عام تلاوت سے بھی ہوتی ہے یہ بات جیسے کہ باب بخاری رحمہ اللہ نے باپ کو عامی رکھا ہے لیکن ابو عوانہ رحمہ اللہ نے حدیث میں بزاد جس سورة کی فضیلت ہے اس کو واضح کیا ہے کہا کہ باب بیان نزول الملائکت لقراءت سورة البقرہ وَدُنُوِهَا مِنَ الْقَارِ اور قاری جب پڑھتے رہتا ہے تو اس کے قریب ملائکہ ہوتے ہیں یہ اس بات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے یہ جو واقعہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے سورة البقرہ کی فضیلت بتانے کے لئے اللہ رب العالمین نے یہ گہرائی اس میں رکھی ہے حالانکہ یہ اللہ کی رسول علیہ السلام سے الفاظ میں بعد میں بات ہوئی لیکن پہلے ایک واقعہ ہو گیا تھا جا کر کہ صحابی نے اللہ کی رسول سے کہا اس مناسبت سے اللہ کی رسول نے یہ الفاظ کہے ان کے حق میں صلی اللہ علیہ السلام یعنی اس سورة سے متعلق یہاں پر ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی انبیاء علیہ السلام کے علاوہ اپنی نیک بندوں کو صحابہ میں تابعین میں قیامت تک بھی ان کے ساتھ اللہ رب العالمین اکرام کا معاملہ کرتے ہیں ان کے ساتھ اعزاز کا معاملہ کرتے ہیں وہ اللہ کی نبی تو نہیں ہوتے اللہ کی رسول خاتم النبیین ہے تو پھر خاتم الرسول بدرج اولا ہیں تو آپ علیہ السلام کے بعد صحابہ تابعین جیسے پہلے کے اہل ایمان کے ساتھ بعد والوں کے ساتھ بھی اللہ رب العالمین کبھی کسی کے ساتھ کوئی کرامت کا معاملہ کرتے ہیں یہ سب ایک یعنی اللہ کی ایک نیک بندے کی کرامت ہے کرامت کا انکار نہیں کرنا چاہیے کرامت ایک حق ہے لیکن اس میں جو غلو سے کام لیا جاتا ہے یہ غلط چیزیں ہیں یا اللہ کی ایک نیک بندے ہونے کے لئے کرامت کسی طرح کی کوئی چیز سادر ہونا تبھی وہ ولی ہے یہ سب خرافات ہیں یا ایسی کوئی کرامت بیان کرنا جو شریعہ سے ٹکراتی ہیں مثلا تو یہ سب خرافات ہیں ورنہ فی نفسی ہی کرامت قرآن مجید میں احادث مبارکہ میں انبیاء کے علاوہ کے جو دیگر نیک اور صالحین ہیں انتے ساوی شدہ ہیں بات والوں سے بھی ہوتی ہیں اللہ جزائے خیر دے شیخ الاسلام کو ابن تیمیت رحمہ اللہ آپ نے اس بات کو کئی جگہ پر بیان کیا ہے کہ ایک مسلمان کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اللہ کے دین پر وہ شروع سے لے کر آخر تک جنازہ اٹھنے تک سبات خدمی کا وہ مظاہرہ کرے اللہ تعالیٰ اسے سبات خدمی جب عطا کرتے ہیں تو وہ اللہ کی طرح سے سب سے بڑی کرامت ہے اس کے حق میں سب سے بڑا عزاز ہے اس کے حق میں اس سے بڑا عزاز کیا چاہیے اچھا بہرحال تو اس حدیث میں اسید ابن حزیر رضی اللہ عنہ کے ایک کرامت ملتی ہے یہ جو کتاب ہے یعنی شرع اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ اللہ جزائے خیر دے بلکل بھری جوانے میں انتقال ہوا ان کا امام لالکائک رحمہ اللہ چالیس سال کے عمر میں یہ کتاب جو ہے اقدی مسائل میں اہل سنہ والجماعہ کیلئے مرجع کی حیثت رکھتی ہے لیکن یہ کتاب ان کی زندگی میں نئی جو ہے لوگوں میں عام ہوئی ان کے انتقال کے علی الفور لوگوں میں عام ہوئے ان کے انتقال کے بعد ان کے زندگی میں نے چالیس سال کے عمر میں انتقال ہو گیا ان کا امام لالکائک رحمہ اللہ تو یہ امام لالکائک رحمہ اللہ کے جو شرع اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ ہیں اس کے آخر میں مستقل ایک کتابی ہے کرامت الاولیاء یعنی مستقل ایک کتاب الگ سے اس میں دیکھو انہوں نے ایک بابی قائم کیا ہے سیاق ما شوہد فی ایام النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے جو کرامات صادر ہوئے ہیں اس کو انہوں نے اگزا کیا ہے کچھ روایات اس میں ضعیب بھی ہیں لیکن بڑا حصہ انہوں نے لیکن سبھی چیزیں انہوں نے اپنی سنت سے بیان کی ہیں اصول روایہ اس دور کے اعتبار سے بہرحال اس میں سب سے پہلے عسید ابن حزیر اور عباد ابن بش رضی اللہ عنہ کی ہی کرامات انہوں نے بیان کی ہیں اس میں بھی اس واقعے کو یہ لے کر کے آئے ہیں بس اہل علم جو صحابہ وغیرہ کی کرامات ہیں حق ہے اس کو بتانے کے لئے میں نے زمین اس کو ذکر کر دیا ہے صورت البقرہ کی فضائل کے اگر بات کرتے ہیں تو ایک اور حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی مسند الحمیدی کی امام بخاری کے استاز ابو بکر الحمیدی عبداللہ ابن زبیر ابن عیسیٰ ان کا نام تھا امام مکہ مکی کی بہت بڑی شخصیت صفیان ابن عید رحمہ اللہ کے اخص طلاع مزامے سے دو سو انیس حجر سے انہوں نے افاتھ ہے ان کا ان کی جو مسند الحمیدی ہے دو جلدوں میں ہے میرے پاس اس میں انہوں نے اس روایت کو لائے ہیں شیخ قلبانی رحمہ اللہ نے اس پر تفصیلی کام کیا ہے کیونکہ مسند الحمیدی میں جس سند سے وہ روایت لائے ہیں وہ سند زعیف ہے یعنی سند زعیف ہونا الگ ہے سند سے کسی روایت کا اصلا حدیث کا زعیف ہونا الگ ہے اصلا حدیث حسن درجے کی ہے شیخ قلبانی رحمہ اللہ نے اس پر کام کیا ہے سند greatest الحادثیٰ کی جلد نمبر تین میں صفحہ نمبر تو مجھے یاد نہیں ہے تو حدیث کیا ہے حدیث ابی حریرہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّ لِكُلِّ شَئِنْ سِنَامًا ہر چیز کا ایک اپری حصہ ہوتا ہے اس کا بلند حصہ ہوتا ہے اس کا ایک اعلا حصہ ہوتا ہے السنام یعنی فِي كُلِّ شَئِنْ اَعْلَاهُ جیسے کہ ابن منظور نے کہا رحمہ اللہ ابن منظور الافریقی لسان العرب میں تو انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ السنام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کا اپری حصہ ہر چیز کا ایک بلند حصہ ایک میاری جو چیز ہوتی ہے رتبے کے دبارے سے اس کا اپنا ایک مقام جو ہوتا ہے نا وہ کہا کہ وَسِنَامُ الْقُرْآنِ سُورَةِ الْبَقْرَةِ سُورَةِ الْبَقْرَةِ گوئے ہے کہ قرآنِ مجید کے سنام ہے وہ بعض اہلِ علم نے اس کو سنام ان کا ہا ہے بفتح السین تو یہ جو سنام ہے یہ یعنی ہر چیز کا اپری حصہ درجے کے اعتبار سے مقام کے اعتبار سے اور حصی اعتبار سے بھی کہا کہ سورة البقرہ اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام کل کا کل اللہ کا کلام ہے سب فضلت والا ہی ہے لیکن اللہ نے اس میں سے کسی کو زیادہ فضلت اتا فرمائی ہے سورة البقرہ کے سے متعلق ایک باتی بھی ہے کہ ایک حدیث آتی ہے ابو امامہ الباحلی سے رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ سے میں مروی ہے صحیح مسلم کے حدیث ہے کتاب سورة المصافرین و قصرحہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو عام بات بیان فرمائی کہ اقرأ القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِعًا لِأَصْحَابِهِ عام بات کہی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو اس لئے کہ یہ قیامت کے دن اس کی پڑھنے والے کے حق میں شفی بن کر کے آئے گا سفارشی بن کر کے آئے گا یہ اللہ کا کلام ہے اللہ رب العالمین کا کلام اللہ سبحانہ وتعالی ایک بندے کے حق میں وہ سفارش کرے گا وہ کتنے احزاز کی بات ہے سبحان اللہ علیہ وسلم اب دیکھو یہ تو عام بات ہوئی کل قرآن مجید سے متعلق لیکن اللہ کے رسول نے اس میں اخص کرتے ہوئے کہا اقرأو الزہراوین الزہراوین سے مراد کیا ہے خود اللہ کے رسول نے کہا البقرات و سورة آل عمران سورة البقرہ اور سورة آل عمران کو اللہ کے رسول نے زہراوین کہا زہرتون یہ آپ علیہ السلام نے ان دو سورتوں کو خصوصی طور پر پڑھنے کے لئے کہا اس لئے کہ ایک القیامت کی دن فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَان ایک القیامت کی دن آئیں گی کس اعتبار سے آئیں گی کس کیفیت میں آئیں گی کہا کہ قَأَنَّهُمَا غَمَامَتَان یہ لفظ بھی آتا ہے کہ غیائتان امام محی الدین النووی رحمہ اللہ ان کی جو شرح ہے صحیح مسلم پر امام مسلم رحمہ اللہ کی صحیح مسلم پر جو شرح ہے اس میں آپ نے لکھا کہ الغمامت والغیائت الغمامہو یا الغیائیہو اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ چیز کُلُّ شَئِنْ أَضَلَّهُ أَضَلَّ الْإِنسَان فَوْقَ رَأْسِهِ ہر وہ چیز جو انسان کو اس کے سر پر سے جو سایا جو چیز دیتی ہے چاہے وہ بادل ہو یا کوئی بھی چیز ہو اس کو کہتے ہیں الغمامہ یا الغیائیہ اس حدیث کو جن اصحاب رسول نے بیان کی ہیں ان میں سے اور بھی الفاظ آتی ہیں جیسے پرندوں کی دو جماعت ہوگی ادھر بھی پرندوں کا ایک جنڈ ہوگا ادھر بھی پرندوں کا ایک جنڈ ہوگا اور اس پر سایا ڈالے ہوئے ہوں گے اور وہی ہے الغمامہ الغیائیہ یعنی صورت البقرہ اور صورت آل عمران کی کسرت سے تلاوت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن اس کے حق میں سایا بن کر کے آئیں گے سبحان اللہ العظیم اور پھر تحاج جان اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کے حق میں بات کریں گے اس کے لئے سفارش کریں گے اس کا دفاع کریں گے اس کے لئے آر بن جائیں گے جہنم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سفارش کریں گے تحاج جان یہ لفظ اپنے اندر بہت معنی رکھتا ہے سبحان اللہ العظیم اللہ اکبر یہ ان دو صورتوں کی فضلت ہے اور پھر اللہ کی رسول علیہ السلام نے بذات صورت البقرہ سے متعلق کہا کہ اقرأوا صورت البقرہ کہ صورت البقرہ کی تلاوت کریں ایک قرآن مجید ایک صورت البقرہ صورت آل عمران پھر صورت البقرہ کا خاص طور پر نام لیا کہا کہ اس کو پڑنا برکت ہے اور اس کو چھوڑنا حسرت ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس حسرت سے بچائے واللہ دل دہل رہا ہے یہ بات جو ہے مطلب میں ریکارڈ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے مخلص بنائے یہ جذبات بعد میں بھی ہونی چاہیے اور پہلے بھی ہونی چاہیے اور یقین مانیے کہ واقعی دل مطلب اندر سے جھنجوڑنے والی حدیث ہے کہ آج ہمارا انتقال ہو جائے تو ہمارا ماضی بتاتا ہے کہ ہم کہیں ایسے تو نہیں کہ ہم حسرت کرتے رہ جائیں کہ کاشم سورت البقرہ پڑھ لیتا بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے اللہ اکبر اس کا چھوڑنا حسرت ہے انسان کو پشتاوہ ہوگا جیسے ہوای جاز ہے ٹرین ہے بس ہے انسان کو ایک انسان کو معلوم ہے کہ اسی وقت میں یہ ہوای جاز اڑ رہی پندرہ منٹ لیٹ آیا کیسے ہوگا اس کو کیسے ہوتی اس کی طبیعت کاش پندرہ منٹ پہلے آیا ہوتا ہوتی نہیں ہوتی بات کاش دو منٹ پہلے میں ان سے بات کر لیا ہوتا تو وہ چیز مجھے مل جاتی کتنی ایک حسرت ہوتی انسان کو ایک انسان کو جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے لئے حسرت کی بات ہوگی کاش میں سورت البقرہ پڑھ لیتا سورت البقرہ پڑھا ہوتا اس کی جو عظمت ہے اس کا مقام مرتبہ ہے کچھ اور پہلو ہے جسے میں آنے والی ہفتہ رکھوں گے انشاءاللہ بڑی اہم چیز ہے وہ تو اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّ أَخْضَهَ بَرْكَ وَتَرْكَ حَسْرَ اور پھر یہ کہ لَا تَسْتَطِعُهَا الْبَطَلَةَ کہ جادو جادو اس پر کام نہیں کرتا ہے کتنا یقین ہونا چاہیے ان باتوں پر آج کل ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں غیر مسلمین کا چھوڑیے مسلمانوں کے درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ جادو اگر تو خوف خوف پیدا ہو جاتا ہے دل میں دل میں ایک دہشت پیدا ہو جاتی ہے اس کو دیکھ کر اس کی رہن سے ہن سے یا وہ کیا کرتا ہے اس پر ہمارا یقین نہیں ہے کہ لَا تَسْتَطِعُهَا الْبَطَلَةَ دیکھیں یہ اللہ کا کلام ہے ہمارا یقین واللہ رب العالمین کی صفت کلام پر اس کو پڑھنے سے جادو کچھ کام نہیں کرتا ہے لَا تَسْتَطِعُهَا الْبَطَلَةَ تو پھر ہمارا یقین بڑھ جائے گا لیکن ہمارا یقین اس پر ہے سبحان اللہ العظیم اس سے متعلق ہم زیادہ سوچتے ہیں کہ ہاں نہیں یہ کچھ کر سکتا ہے یہ ایک اہم چیز قابل غور سوچنے کی بات ہے سورة الوخرا سے متعلق اگر آپ جزئیات میں جائیں گے تو بہت سارے باتیں مل جائیں گی ابھی میں نے گزرستہ ہفتہ گزرستہ ہفتہ گزرستہ ہفتہ اور اس سے پہلے والے ہفتہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی اسمہ حسنہ سے متعلق جو ہمارے دروس کا جو سلسلہ ہے اس میں عاظم کیا ہے اس سے متعلق میں بتا رہا تھا اس میں بتا رہا تھا کہ جو ہے سورة البقرہ یعنی اس صورت میں اللہ تعالی کی وہ نام ہے جس کو اس میں عاظم کہا گیا اللہ الحی القیوم سورة عالی عمران اس میں بھی ہے اس کا ذکر سورة طاہا میں بھی ہے تو اس پہلو سے یا اس کی کچھ آیات ہیں سورة البقرہ کی سورة عالی عمران کی جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قولو آمنا باللہ وما انزلہ علینا اس آیات کریمہ کو اللہ کے رسول فجر کی رکعت میں پڑھا کرتے تھے جو سنت دو رکعت ہیں اس کی میں بات کر رہا ہوں سورة عالی عمران کے کچھ آیات ہیں تو دیگر آیات بھی ہیں آیات القرسی ہے سورة البقرہ کے آخری کی دو آیاتیں ہیں ایسی جز جز لے کے گفتگو کریں گے تو پھر ایک بڑا زخیرہ جمع ہو جائے گا میں نے تو اجمالا گفتگو کی ہے سورة البقرہ سورة عالی عمران سے متعلق جزئیات میں جائیں گے تو پھر یقیناً اس کے لئے مزید وقت کی ضرورت ہے اس کا نفس پیش کرنا اس کے حوالجات پیش کرنا تو یہ کچھ فضائل ہیں ہمارے ذہن میں رہیں لیکن یہ فضائل کیوں کر یہ مقام مرتبہ کیوں کر بیان کیا گیا اس کو پڑھنے سے وہ کیا ہوئی تحصیر آ گئی تھی تو ان دو سورتوں کو پڑھنے سے کیا مقام اور مرتبہ جو ہے کتاب السنت کی روشنی میں صحابہ کے مابین صحابہ نے ان دو سورتوں کو پڑھنے والوں کو کیا سمجھتے تھے اس کی کیا عظمت ہے انشاءاللہ جو ہے میں آنے والے درس میں اس کو تفصیل سے رکھوں گا جو میں خصوصی طور پر اس موضوع کو اختیار کیا میں نے یہ بتانے کیلئی بس مقدمے کے طور پر یہ باتیں میں نے آج آپ کے سامنے رکھ دی ہیں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی جو فضائل ہم جس یقین کے ساتھ اور جس احساس کے ساتھ ہم نے بیان کی ہے اللہ تعالی ان فضائل سے مستفید ہونے کی ہمیں توفیق اتھا فرمائیں اللہ ہمیں سعادت مند بنائیں اللہ تعالی ہمیں مخلص بنائیں اللہ تعالی ہمارے ظاہر اور باطن کو اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے خاص کر دے اللہ رب العالمین ریاکاری سے میں بچائیں نفاق سے بچائیں اللہ تعالی ہمیں ہمارے نفس کے شرور سے ہماری حفاظت فرمائیں اللہ تعالی جو جدہ دعوی سنٹر ہے اور شیخ انعیت الرحمن عمر مدنی حفظہ اللہ ومتعہ اللہ بالصحہ والعافیہ وَأَكْرَمَهُ بِطَاعَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى اللہ سبحانہ وتعالی ان کی کاوشوں اور ان کی بارہا کہنے ان کی ذہن سازی سے میں ان دروس کے لئے تیار ہوا اللہ سبحانہ وتعالی ان کے لئے ذکر آخرت بنائیں اللہ تعالی ہماری ان نشستوں کو خصوصی طور پر میرے والد محترم جن کو کچھ نہیں مطلوب تھا ہم سے سوائے اللہ کے دین کے وہ ہم کو پڑھائے صرف اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لئے وہ ہم کو گویا کہ ایک طرح سے وقف کر دیا تھا اللہ کے دین کے لئے اللہ تعالی ان کی اس جذبے کو قبول فرمائیں اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اساتذہ ہمارے والدین ہمارے کل معاونین مشاہدین ہمارے ساتھی عمر بن علیاس جنہوں نے خاصا احتمام کیا ریکارڈنگ کے لئے زوم ایپ سے جوہے درس کو نشر کرنے کے لئے میرے اہل خانہ کو رب العالمین